موسیقی اسلام علیکم وائس اف امریکہ سے میں ہوں ساکیب الاسلام اور میں ہوں سارا زمان پیرس میں دہشت گردی کا تازہ ترین واقعہ فرانس کے صدارتی انتخابات کے لیے کیا معنی رکھتا ہے اور پاکستان کو تو پاناما لیکس نے ہلا کے رکھ دیا دوسرے ملکوں میں کیا صورتحال ہے یہ اور بہت کچھ شامل ہے ہمارے آج کے شو میں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویو 360 کہانی امریکہ کے بدلتے معاشرے میں ایک یہودی اور مسلمان کی دوستی کی ملاقات ایک سیاسی کارٹونس سے جو امریکی صدر کو خود پر ہنسنا سکھانا چاہتا ہے اور ساؤنڈز آف کولاچی کی الیکٹریفائنگ ساؤنڈ پیرس کی معروف شہراز شانزلیزے پر دہشتگردی کے واقعے کے بعد زندگی معمول کی طرف لات رہی ہے پولیس کے مطابق گزرستہ روز فائرنگ کے واقعے میں ایک پولیس اہلکار حلاق اور دو افراد زخمی ہو گئے تھے اگرچہ پولیس نے حملہ آور کی شناخت کر لی ہے لیکن تفصیلات بتانے سے انکار کیا ہے پولیس کے مطابق حملہ آور پر سن دوہزار پانچ میں قتل کی کوشش کے تین حملوں کے الزام میں فردر جمع آئیت کی گئی تھی دائش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے فرانس کے صدر فرانسما اولان نے کہا ہے کہ اس واقعے کے بعد ملک میں اتوار کو ہونے والے صدارتی انتخابات سے قبل سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے اس وقت پیریس میں سینر صحافی اور تجزیہ کار خالد حمید فاروقی ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم اپ ڈیٹس لیتے ہیں کہ پیریس کے واقعے کے بعد صورتحال کیا ہے جی خالد صاحب اتوار کو ہونے والے اس واقعے کا انتخابات پر کیا اثر پڑ سکتا ہے اس پر بہت ظاہرے کے گہرہ اثر پڑ سکتا ہے کیونکہ پہلے ہی جو دائن بازو کی انتہا پسند لیڈر ماریا نے لے پہ ہیں ان کا یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان فرانس کی جو سیکیورٹی ہے وہ انتہائی خطرے میں ہے اور اس خطرے کا سبب غیر ملکی تاریخین وطن ہے اور غیر ملکی تاریخین وطن میں وہ چھے ملین مسلمان ہیں جو کہ فرانس میں رہتے ہیں اور وہیں سے جو ہے وہ سارا تھریٹ آ رہا ہے تو اس کو وہ کیپٹلائز کریں گی اپنی کمپین میں اور ظاہر ہے کہ اس کا اثر یقینا مقامی آبادی پر ہوگا اور وہ پولٹیکل اس سے کیپٹل گین کر سکتی ہیں اور اگر بات کریں کہ دائش نے اس حملے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے اور فرانس کے ٹیلویجن چینلز کے مطابق حملہ آور ایک فرانسیسی مسلمان تھا تو وہاں بسنے والی مسلمان کمیونٹی کے اب کیا خدشات ہیں اس واقعے کے بعد دیکھیں جو دائیں بازو کی انتہا پسند جماعت ہے نیشنل فرنٹ فرانس میں اس نے گزشتہ دو سالوں میں بہت محنت کی ہے اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا ایک سائزبل حلقہ بھی جو ہے اس میں ان کی پذیرائی ہونا شروع ہو گئی تھی انہوں نے بہت سوفٹ اپنا جو ان کا انسٹانس ان کے والد کا خاص طور پر یہودیوں کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جو انسٹانس رہا تھا اس میں وہ کمی لانے کی کوشش کی تھی انہوں نے لیکن اس واقعے کے بعد ظاہر ہے کہ تبدیلی دونوں طرف آئی ہوگی لیکن مسلمانوں نے ایک سوفٹ کورنر ان کی طرف شروع کر دیا تھا اور بہت سارے مسلمان جن سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میری نے لے پین جو ہیں وہ law and order کی situation کو بہتر کرنا چاہتی ہیں اور ظاہر ہے کہ جو فرانس میں لوگ رہتے ہیں ان کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنا چاہتی ہیں اور یقیناً جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بلا روپ ٹوک جو ہے وہ immigration کی وہ policy جاری رہنی چاہیے تو ایک خاصہ ان کا جو ہے وہ اثر ہو رہا تھا اور وہ اپنے ان روڈز بنا رہی تھیں مسلمانوں کے اندر لیکن اب ان کو انہوں نے جو پھر دوبارہ stand لیا ہے کیونکہ جس طرح فرانس میں یہ جو کل جو حملہ ہوا ہے رات کو اور یہ مسلمان نے کیا ہے اس سے مقامی عابدی پر بہت برے اثرات مرتب ہوں گے شکریہ خالد صاحب ہمیں پیریس کے حالات پر تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنے کا اور اب آتے ہیں پینما لیکس کے جانب جنہوں نے پچھلے ایک سال سے پاکستان کے سیاست کو تو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے لیکن ان لیکس میں دیگر کئی ممالک سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے نام بھی شامل تھے ان ملکوں میں تحقیقات کا دائرہ کتنا وسیع ہے اسی پر اپ ڈیٹ کے ساتھ کیاپٹل ہل سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں امان ازر امان یہ بتائیے گا کہ پینما لیکس کی تحقیقات تو بڑے پیمانے پر ہوئی پاکستان میں کیا دوسرے ممالک بھی کچھ ایسے ہیں جہاں پہ ان تحقیقات کا دائرہ بہت وسیع ہے جی سارا پاکستان ہرگز واحد ملک نہیں ہے جہاں پہ پینما لیکس کا اثرات گئے ہیں بلکہ اس کے علاوہ آئی سی آئی جے یا انٹرنیشنل سینٹر فر انویسٹیکیٹیو جنرلیسٹ جنہوں نے یہ شائع کی سارے پیپرز موسیک فونسیکا کے ان کے مطابق ان تحقیقات کا دائرہ ستر ممالک سے زیادہ ممالک تک پھیلا ہوا ہے اور ان کے بعد جو تفتیش کا عمل جاری ہوا ان میں ڈیر سو یا ایک سو پچاس سے زیادہ تحقیقات مختل نوعیت کی ابھی جاری ہیں اب بھارت کی مثال لے لیجئے وہاں پہ ایک ملٹی ایجنسی ٹاسک فورس بنائی گئی جو اب تک چار سو سے زائد موسیک فونسیکا کے بھارتی کلائنٹس کے مالی معاملات کا جائزہ لے رہی ہے اگر آپ جنوبی امریکی ممالک دیکھیں کولمبیا دیکھ لیجئے برازیل، ارجنٹینہ، پاناما وہاں پہ بھی اس وقت ایک طرح سے پولیٹیکل ایورانچ کا سلسلہ جاری ہے تفتیش کے مراحل سے بہت سے حکومتی عہددار گزر رہے ہیں بلکہ برازیل میں تو صدر اور نائب صدر سمیت بہت سے دیگر حکومتی عہدداروں کو اپنے عہدے سے اسطیفہ بھی دینا پڑا ٹھیک تو یہ بتائیے کہ کیا امریکہ میں بھی پاناما لیکس کا اثر ہوا ہے جی میری سلسلے میں آئی سی آئی جے سے منسلے کے ایک صحافی کیون ہال سے کل میری اس پارے میں گفتگو ہوئی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ پاناما پیپرز کے سامنے آنے کے بعد اس بات کا پتہ چلا کہ دو امریکی ریاستیں ایسی ہیں جس میں نوارڈا اور وائیومنگ شامل ہیں جہاں پہ قوانین اتنے ریلیکسٹ ہیں کہ آپ شیل کمپنیز جو صرف کاغذی حد تک اصل ہوتی ہیں وہاں پہ آپ ان کو ریجسٹر آرام سے کروا سکتے ہیں اور ان پیپرز کے آنے کے بعد سے اب ایسے قوانین سامنے لائے جا رہے ہیں تاکہ ان کمپنیز کے ذریعے شیل کمپنیز کے ذریعے سرمایہ کی نکلو حرکت کو ریگولیٹ کیا جا سکے اس طرح کے کچھ اقدامات ہیں جو اب یہاں لیے جا رہے ہیں اور امریکہ سمیت دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر ایران کے سابق صدر محمود احمدین اجاد انتخابات کے لیے نا اہل قرار دیے گئے ہیں اس کی تفصیلات اور دیگر خبریں آپ پڑھ سکتے ہیں اردو ویو اے ڈاٹ کام پر اور پھر سے چند پھنٹوں کے دوران دنیا بھر میں پیش آنے والے بہت دلچسپ اور اہم واقعات کی ایک جھلک آئیے دیکھتے ہیں ورلڈ بیو میں امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے اپنے دورہ اسرائیل کے دوران کہا ہے کہ شام کے پاس اب بھی کیمائی ہتھیار موجود ہیں دوسری جانب شام کے سرکاری ٹی وی کے مطابق حکومت مخالق اور حکومت کی حامی مصیبت زدہ آبادی کی محفوظ علاقوں میں منتقلی کا کام دوبارہ شروع ہو گیا ہے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اطالی وزیر آزم سے وائٹ ہاؤس میں ایک ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ انہیں امریکہ کا لیبیا میں کوئی کردار نظر نہیں آتا ملکہ برطانیہ کوئن الیزبیت آج اپنی 91 سالگرہ منا رہی ہیں وہ اس وقت دنیا کی سب سے عمر رسیدہ اور سب سے زیادہ عرصے تک حکمرانی کرنے والی شاہی حکمران ہیں ٹینس کی پانچ دفعہ گران سلام فاتح اور سابقہ نمبر ون ماریا شرپووہ اگلے ہفتے سے دوبارہ مقابلوں میں شرکت کر رہی ہیں شرپووہ کو دوہزار سولہ کے آسٹریلین اوپن مقابلے کے دوران ممنوع دبا کے استعمال پر معتل کر دیا گیا تھا اب کچھ بات ہو جائے امریکہ کی جہاں صدر ڈالر ٹرمپ کا سفری پابندیوں کا حکم نامہ تو اب بھی نافذ العمل نہیں لیکن امریکہ میں اس نے اقلیتوں کے حقوق اور معاشرے میں ان کے مقام کے بارے میں جو بحث شیڑی ہے وہ اب بھی جاری ہے ندیم یاکوب ہمیں ملوارے ہیں ایک ایسے یہودی اور مسلمان امریکیوں سے جن کے درمیان صدر ٹرمپ کے سفری پابندیوں کے حکم نامے نے ایک نیا تعلق پیدا کر دیا حال ہی میں ایک صبح ربائے جارڈن بینڈٹ اپیل شکاگو کے مضافاتی علاقے شام برگ میں اپنے مسلمان دوست فتی یلدرم سے ملاقات کے لیے پہنچے ان دونوں کی پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب وہ جنوری میں صدر ٹرمپ کے سفری پابندیوں کے اعلان کے بعد شکاگو کے اوہیر ائرپورٹ پر ایک احتجاجی مظاہرے میں شریک تھے فتی اپنی ساتھ سالہ بیٹی میریم کو اٹھائے ہوئے تھے جبکہ ربی جارڈن نے اپنے نو سالہ بیٹے کو کندوں پر اٹھایا ہوا تھا دونوں بچے ہاتھوں میں احتجاجی قطبے اٹھائے ہوئے تھے شکاگو ٹریبیون کے ایک فٹانگرافر نے اپنے کیمرے کے ذریعے یہ منظر محفوظ کیا میں اسی کی ترجمانی کرتا ہوں میں خوش ہوں کہ یہ تصویر ہر طرف مشہور ہوئی ہے اس لیے نہیں کہ میں اس میں ہوں بلکہ اس میں موجود پیغام کی وجہ سے فون نمبروں کا تبادلہ ہوا اور پھر چند ہفتوں بعد جب یہودی مذہبی رہنوما نے ثبت کے موقع پر اپنے مسلمان دوست کو کھانے پر بولایا تو یہ واقعہ خبروں کی سرخی بنا ربی جارڈن کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس احتجاج میں اس لیے شرکت کی کیونکہ وہ مسلمان کمیونٹی کے ساتھ یک جہتی کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے میں صدر ٹرمپ یا کسی کے خلاف پی احتجاج کرنے وہاں نہیں گیا تھا بلکہ حقیقت میں ان لوگوں کے لیے جو اس پابندی سے بری طرح متاثر ہوئے تو اس روز جب یہودی مذہبی رہنوما ناشتے کے لیے اپنے ترک دوست کے گھر پہنچے تو ایک دوسرے کی ثقافت اور مذہب کے بارے میں معنوس ہونے کا عمل چاری رہا ترکی چائے کے گھونٹ لیتے یہودیوں کی فتیری روٹی اور بکری کے دودھ کا پنیر کھاتے دونوں شخص ایک دوسرے کی قربت میں خوش دکھائی دئیے فتی سے ملاقات کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں کسی سے بین المذہب مقالمے کے حوالے سے نہیں ملا بلکہ حقیقت میں ایک دوست بنایا ہے اور یقیناً آج یہاں آ کر مجھے یہی محسوس ہو رہا ہے جس طرح سے ان لوگوں نے میرا خیر مقدم کیا ہے میں ان کی مہمان نوازی سے بہت خوش ہوں ان دونوں کی بڑھتی ہوئی دوستی ایسے وقت میں قومی توجہ کا مرکز بنی ہے جب امریکہ میں سفری پابندیوں کے تنازے غیر ریجسٹر شدہ تارکین وطن کی ملک بدری اور یہودیوں کے خلاف منافرت کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے فتی کا خیال ہے کہ ان دونوں کے مذاہب میں پائے جانے والی مشترک خصوصیات کی مدد سے در حقیقت نفرت اور تاثب کو ختم کیا جا سکتا ہے اسلام، یہودیت اور مسیحیت یہ تو ویسے ہی ابراہیمی روایات پر مبنی ہیں تو ان میں پائے جانے والی کہانیوں میں بہت مماثلت ہے میرے خیال ہے کہ تعلیم، بین المذاہب مقالمے اور کاروباری ہم اہانگی سے ہم دنیا سے نفرت، تاثب اور امتیاز کو روک سکتے ہیں دونوں والد محسوس کرتے ہیں کہ یہ آہم ہے کہ ان کے بچے دوسروں کے ساتھ روابط پیدا کریں اور امریکہ میں ایک روادار معاشرے کی تشکیل کریں ندیم جاکوب نے ہمیں دکھائی دوستی کی ایک بہت ہی خوبصورت کہانی کہتے ہیں ایک تصویر ہزار لفظوں پر بھاری ہوتی ہے اس کی بہترین مثال ہے سیاسی کارٹونز اقتدار کی کرسی پر کوئی بھی بیٹا ہو سیاسی کارٹونز سے قلم سے بچ نہیں سکتا تو آئیے ملتے ہیں ایورڈ ویننگ امریکی کارٹونز میٹ ورکر سے جو صدر ٹرمپ کو خود پر ہسنا سکھانا چاہتے ہیں یہ کارٹون امریکی صدارتی الیکشن کی رات کو تخلیق کیا گیا وہ رات جسے کارٹونز میٹ ورکر ایک بھیانک خواب کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم دوسرے نیوز روم کی کیا صورتحال تھی لیکن یہاں پولٹیکو میں ہم سب کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا ہم دنیا کے ذہین ترین جنرلسٹس ہمیں اپنے اندازے پر یقین تھا کہ کیا ہوگا اور سرپرائز سرپرائز میں نے ہفتوں لگائے تھے یہ پلان کرنے میں کہ اس تاریخی رات جب ایک خاتون امریکہ کی صدر بنیں گی میں کس قسم کا کارٹون بناوں گا میرے ذہن میں واضح آئیڈیا تھا کہ میں ایک باکسنگ رنگ کی علامت کو استعمال کروں گا جس میں ہلوری ٹرمپ کے اوپر کھڑی ہوں گی اور میں نے اس کا خاکہ بھی بنا لیا تھا پھر رات ساڑھے نو بجے احساس ہوا کہ اب مجھے کچھ نیا بنانا پڑے گا اور پھر جو کارٹون تیار ہوا اس میں میں نے ڈانلڈ ٹرمپ کو ایک ڈراؤنے گوشت خور پودے کی طرح دکھایا جو اپنے اردگرد سب کچھ کھا جاتا ہے اور پھر کہتا ہے گوڈ مورننگ امریکہ سپ جیسی بھی ہو ورکر اب بھی ہر سپ اپنی پینسل پکڑ لیتے ہیں بہت سے موضوعات نازت مسائل اور حالات حاضرہ ان کی تیکھی لکیروں سے ایک نیا روب تھار لیتے ہیں بہت سے امریکی سیاستدان جو سمجھدار ہیں سمجھتے ہیں کہ سیاسی مذہبی سیاست کا حصہ ہے وہ اسے مانتے ہیں اور ان میں خود پر ہنسنے کا حوصلہ ہوتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ڈانلڈ ٹرمپ کو یہ اچھا لگے گا حالانکہ یہ ان کی جانب سے ایک انتہائی دانشمندانہ کام ہوگا کہ وہ تمام پولٹیکل کارٹونسٹس کو وائٹ ہاؤس میں مدو کریں خود اپنے خاکے بنوائیں اس طرح انہیں خود پر ہسنے کا موقع ملے گا جو انہیں زیادہ کرنا چاہیے میچ کے کارٹونس کی ایک لمبی تاریخ ہے جو صدق کارٹر کے زمانے سے چلی آ رہی ہے اس وقت سے ان کی دنیا پر سیاست کا ایک طرح سے قبضہ ہو چکا ہے یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ انہیں بہترین خیال سوتے میں آتے ہیں آئیشہ خالد اور سیاسی تنزز و مزاہ کی پاکستان میں بھی لمبی روایت ہے مزاہیہ ٹی وی شو سے پہلے اخبار کا کارٹون ہی تھا جو ملک کے تاکفر ترین شخصیات کو آئینہ دکھا لیتا تھا پاکستان میں فیکہ، میکسیمم، سابر نظر اور جاوید اقبال وہ نام ہیں جنہیں ہر اخبار پڑھنے والا اچھی طرح جانتا ہے جاوید اقبال انیس سو سرسٹ سے اس پیشے سے وابستہ ہیں انیس سو ترانوے میں انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا تھا جاوید اقبال اس وقت لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہے جاوید پاکستان میں کارٹونسٹ ہونا مشکل ہے یا آسان خاص طور پر جب آپ ایک سیاسی صورتحال پر خاکے بناتے ہیں اور اس پر ردعمل بھی آتا ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے آسان کام کریٹیسزم کرنا ہے اور اگر کریٹیسزم آپ لکیروں کی شکل میں کریں تو وہ تو اور بھی آسان ہو جاتا ہے تو میں جو کہ پچاس سال سے کارٹون منا رہا ہوں اور تقریباً اس میں سے ایک دن بھی ناغہ نہیں ہوا تو مجھے تو فرنکلی یہ پاکستان میں سب سے آسان کام لگتا ہے لیکن جو پاکستان میں آزادی اظہار رائے کی صورتحال ہے اس حوالے سے کبھی آپ کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہوگی آپ نے سوچا ہو کہ یار یہ تو میں نے غلط پیشاپ نہ لیا نہیں ظاہر جب پچاس سال کی بات کیا تو وہ اس وقت پہلے پرنٹ میڈیا کی حکمرانی تھی اور میں پاکستان کے سب سے بڑے اخبار میں کام کرتا رہا ہوں اور اس کے سارے ایڈیشن میں اگر کارٹون چھپے تو میں تقریباً ایک کروڑ لوگوں میں مقالبہ ہوتا تھا تو جو کانفیڈنس اور جو خوشی مجھے لوگوں کے عام لوگوں کے مسائل تل مسائل شگر کر کے چھاپنے میں جو مزہ آتا رہا ہے جو جاویز صاحب یہ بتائیے گا کہ اس تنزو مزہ کے پیرائے میں جو اہم معاشرتی موضوعات ہیں ان پر بات کرنے سے کیا کوئی تبدیلی آتی ہے آپ نے دیکھی ہے یا آئی ہے آپ کے نظر میں یہ میں آپ کو ایک بڑی انٹریسٹک باتا ہوں کہ میں نے دو غالباً مارشاللہ بھی بکتائے ہیں اور اتفاق دیکھی کہ مارشاللہ کے زمانے میں ہماری جو پرنٹ لائن کی اہمیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اب میرے میں نے ہی کارٹون بنائے جیسے پولیسیز چینج ہو جاتے ہیں لیکن پولیٹیکل جو جمہوری دور ہوتا ہے اس میں میرا خیال ہے کہ اس کا وہ ایمپیکٹ لی ہوتا ہے جو میرا تجارب ہے بہت شکریہ جاویز صاحب ہمیں لاہور سے وقت دینے کا اور آپ کی تخلیقی صلاحیتیں ہم نے دیکھی بہت شکریہ اور بہت مزہ آیا مجھے جاوید اکبال صاحب کی باتیں سن کے خاص طور پر انہوں نے یہ کہا رہا ہے کہ تنقید کرنا بڑا آسان کام ہے I think تنقید کرنا بڑا آسان کام ہے لیکن تنقید بڑا ہے تنقید constructive criticism جو ہے وہ اتنا آسان ہے and I think that's where cartoon is coming ان کا جو criticism ہے وہ کہہ لیجئے کہ جب آئینہ دکھاتا ہے کسی کو تو میرے خلال میں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے یہ سسلہ بہت پرانا ہے یونان میں شروع ہوا تھا اور آج امریکہ سمیت دنیا کے بہت سے ملکوں میں جو رات گئے ٹاک شوز ہوتے ہیں ان میں وہ نہ صرف ذہنی تسکین کا باعث بنتے ہیں لوگوں کے لیے بلکہ انہیں خبروں کے ذریعے خبروں سے بھی آگاہ رکھتے ہیں لیکن اس پر مزید بات کریں گے اور مزید کچھ خبروں کے بارے میں بات کریں گے اس چھوٹے سے میسیج کے بعد مور آکر دس کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگیں تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آجائے اور بات ہو رہی تھی کہ آرٹ اور آرٹسٹ کس طرح دنیا کو متاثر کر سکتے ہیں تو ٹائم میکزین نے دنیا بھر سے ایک سو متاثر کن ترین افراد کی لٹس جاری کی ہے اور اس میں بریٹش پاکستانی آدھکار اور گلوکار ریز احمد بھی شامل ہے صرف یہی نہیں ریز ٹائم کے کور پر بھی نظر آ رہے ہیں جو کسی بھی شخصیت کے لیے بہت بڑا عزاز ہے چونتیس سالہ ریز احمد ان دنوں کئی امریکی ٹی وی شوز میں اپنی آدھکاری کے جوہر دکھا رہے ہیں اور جلد ہی ہالی ووڈ سپرسٹار جیک جلنہیل کے ساتھ فلم دی سسٹرز برادرز میں بھی نظر آئیں گے واؤ ورن اکمپلشمنٹ اور پاکستانی بینڈ ساؤنڈ آف کولاچی نے پچھلے تین ہفتوں کے دوران امریکہ کی دس ریاستوں میں پرفارم کیا بلکہ یہ کہہ دیجئے کہ دھوم مچا دی ساؤنڈ آف کولاچی کی یہ پرفارمنسز سنٹر سٹیج نے منقب کی یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک سے پرفارمرز کو امریکہ لائے جاتا ہے تاکہ یہاں کے لوگ ان ملکوں کی ثقافت کے دلکش رنگوں کو دیکھ سکیں ان کا لطف اٹھا سکیں ساؤنڈ آف کولاچی سے میری ملاقات ہوئی واشنگٹن ڈی سی میں ساؤنڈ آف کولاچی کو جو بھی سنتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کراچی میں زندگی کی کریزی نس کو ریپریزنٹ کرتی ہے آپ کی ساؤنڈ دس لوگ ہیں کیا چیز ہے جو آپ سب کو جل کرتی ہے ایک گانے پہ آپ سب کو یونائٹ کر دیتی ہے سرور جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اچھا ہو تو ہر بندہ اس کی طرف فوراں چلا آئے گا اور مجھے چاہاں تک باتیں میری کلاسیکل کرانے سے میرے تعلق ہیں لیکن میری شروع سے ایکسپریمنٹ کرنے کی کافی کوشش رہی ہے کہ میں کچھ ایکسپریمنٹ کروں میں ستار پر بلوز بھی بجا کے چیک کروں ابھی راک میوزک بھی چیک کروں تو ایساں اور ہم لوگ بس سوچتے تھے اس بارے میں کہ کچھ کرتے ہیں آپ کچھ کرتے ہیں آپ کچھ کرتے ہیں آپ کافی سارا میوزک بھی اس کا لکھتے ہیں تو یا آپ اس لئے کرتے ہیں کیونکہ آپ کو شوق ہے یا اس لئے کیونکہ آپ کنٹرول فریق ہیں اور آپ کسی اور کو کنٹرول دینا نہیں چاہتے ہیں نہیں میرے خیال سے جتنے سارے لوگ ہیں وہ سارے سرنڈر کرتے ہیں اس پوائنٹ پر آکے میرے سامنے میں وکاس سے سیکھتا ہوں سب سے زیادہ اور گل سے دیر مائی ٹیچر بیسکلی تو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے انہوں نے مجھے دیا یہ کام بیسکلی کرنے کے لئے آپ لوگوں کو سنٹر سٹیج کا حصہ بننے کا موقع لیکن یہ کہیں کیسے کیونکہ بہت سے بینڈز چاہتے ہیں جو بہت سے بینڈز چارے ہیں مجھے مکال حسن نے کہا کہ اپلائے کرو اور بہت زیادہ فورس کیا تھا اور بالکل آخری چند گھنٹوں میں ہم نے پلائے کیا کہ چلو کر دیتے ہیں دس لوگوں کا گروپ ہے کون بلائے گا اتنا بڑا ہے ٹوار کے اوپر اوپر یو ایس ای اور اس کے بعد انہوں نے شوٹلسٹ کیا آڈیشن کے لیے ہمیں بلائیا ہے ہم نے کہا آڈیشن بھی دے دیتے ہیں کون بلائے گا پھر آڈیشن دیا اور ہم نے کہا ہم تو بلا رہے ہیں آپ کو دس لوگوں کے ساتھ پھر ہم نے رہیرسل شروع کی اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اس سنترل سٹیج کے بعد I will get a good break ہم سب کے لیے ایک life-changing experience ہوگا without a doubt آپ نے بھی note کیا ہوگا ایک shot میں تین لوگ اتنے کرلی بالانواد ہیں so I think کرنا بنتا ہے let's do this بنا کون ہے یہ آپ لوگ کے ساتھ کی جگہ میرے خیال میں ایسا کو بیٹنی کر سکتا but I think کافی اچھا میں نے competition دیا آپ کو کم از کم so I hope آپ لوگ نے بھی انجوائی دیا thank you so much دیکھا آپ نے بالکل بالکل اور ملینیم سٹیج پر ہر شام فری پرفارمنسز ہوتی ہیں اور کبھی کبھی آپ کو وہاں سارا ہیڈ بینگ کرتے بھی ہیڈ بینگ کرتے بھی نظر آتے ہیں بالکل اور ان کے علاوہ جو بینڈ جہاں پہ آ چکے ہیں ان میں شامل ہیں خماریان ری بزر سنم ماروی لیکن جہاں پہ ہمارے شو کا وقت ختم ہو رہا ہے اس لئے آپ کو خداحافظ کہیں گے یہ تھا آج کا view 360 اپنی فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پر facebook.com slash voa urdu تل پھر اسی جگہ اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خداحافظ موسیقی